موسیقی کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم آپ کے لئے گزشتہ صدی کی جو کتاب لائے ہیں اس کا عنوان ہے ابو الفضل کی سوانے عمری شہنشاہ اکبر کے وزیراعظم ابو الفضل کی سوانے کی یہ چھوٹی سی مگر دلچسپ کتاب تقریباً پچاسی سال پہلے چھپی تھی یہ ابو الفضل کی سوانے عمری مولوی غلام السقلین نے لکھی تھی اور اسے اردو عدب اور صحافت کے ایک بڑے محسن منشی محبوب عالم نے اپنے کارخانہ پیسہ اخبار لاہور سے شائع کیا تھا یہ منشی محبوب عالم کون تھے اور ان کا یہ پیسہ اخبار کیا تھا یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم انشاءاللہ آئندہ اتوار کو روشن ڈالیں گے آج ہم آپ کو مولوی غلام السقلین کی لکھی ہوئی اس کتاب ابو الفضل کی سوانے عمری سے کچھ منتخب حصے پڑھ کر سناتے ہیں جس زمانے میں مبارک مستقل طور سے آگرے میں مقیم ہو گیا تھا اس کے گھر اتوار کی رات چھ محرم نو سو ستاون ہجری سولہ سو اکیاون ہجری کو ایک لڑکہ پیدا ہوا جس کا نام غالباً ابو الفضل خطیب کازرونی کے نام پر ابو الفضل رکھا گیا یہ مبارک کا پہلا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے نو سو چوون ہزری میں ایک لڑکہ پیدا ہوا تھا جس کا نام اپنے پیر کے نام پر مبارک نے ابو الفیض رکھا تھا جب اس بچے کی عمر ڈل برس کی ہوئی تو وہ خوب باتیں کرتا تھا اور سب آدمی اس کی ہوشیاری سے متاجب ہوتے تھے پانچ برس کی عمر میں یہ خوب ہوشیار ہو گیا اور اس کے باپ شیخ مبارک نے جس نے اپنی آئندہ امیدیں انہی دونوں بیٹوں پر باندھ رکھی تھی اس کی تعلیم شروع کی ماں اور باپ نہایت احتیاط سے اس کی نگرانی کرتے تھے اور عام لڑکوں اور بری صحبت سے ہمیشہ بچاتے رہتے تھے اور اس نے کئی جگہ اپنی کامیابی کی وجہ اپنے باپ کی لیاقت اور ماں کی سلامت روی کو بیان کیا ہے ابو الفضل کو بچپن ہی سے اس زمانے کے طریقہ تعلیم سے نفرت تھی اور جس طریقے سے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا اور جو کتابیں عام استعمال سے ان کی ابتدائی تعلیم کا جزر قرار پا گئی تھی کم عمر ابو الفضل ان کو جی لگا کرنا پڑتا تھا اکثر آدمی جو آئندہ بڑے بڑے عالم اور مصنف اور لکھنے والے ہوئے ہیں وہ عموماً دلسی کتابوں پر توجہ نہ کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی دلسی کتابیں اسی تلطیب سے ہوں گی جیسا کہ ہمارے مکتبوں میں کچھ لسہ گزرا کہ حروف تحجی کے بعد محمود ناماشو کرا دیتے تھے غرض کچھ ہی سبب ہو ابو الفضل زندہ دلی اور شوق سے نہ پڑتا تھا یہ حال دیکھا تو باپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے اپنے اوپر محنت شاقہ اختیار کی شیخ مبارک ہر اس مضمون پر جو اس کو پڑھانا منظور ہوتا تھا ایک رسالہ لکھ کر ابو الفضل کو دے دیتا تھا لیکن اس پر بھی اس نے کوئی موتد بہ ترقی نہ کی ہر بات پر اس کے دل میں شک و شبہات پیدا ہوتے تھے زہانت کا یہ حال تھا کہ جو بات کورس میں ہوتی تھی اس کے خیال میں بہت سے اعتراضات اس پر آتے تھے لیکن کم عمری حیاء اور شم سے کچھ پوچھ نہ سکتا تھا جب سبق پل کر گھر آتا تو اپنے باپ کو ملامت کرتا تھا اور روتا تھا کہ میں کیا پڑھ کر آیا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب استاد سے کوئی سوال کرنے کو ہوتا تھا تو جورت نہ ہوتی تھی اور حق لانے لگتا تھا آخر کار اس کی دوستی ایک ہم عمر سے ہو گئی اس کے ساتھ مدرسے میں داخل ہو کر باقاعدہ طور سے پڑھنے لگا غلط رفتہ رفتہ تمام درسی کتابیں جن کا پڑھنا وہ زمانے میں طالب علم کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا اس نے پڑھ لی اور پندرہ برس کی عمر میں تحصیل تمام کر لی آج کل کے میار سے یہ کہنا چاہیے کہ اس عمر میں وہ بی اے ہو گیا وہ زمانے میں اس کی ایسی لیاقت تھی کہ ہر مضمون پر امدگی سے بحث کر سکتا تھا اور جس کتاب کو اس نے کبھی نہیں پڑھا اس کے مضمون پڑھے ہوئے سے اچھے جانتا تھا اس کا سبب زیادہ تر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ مبارک اور اپنے بڑے بھائی فیضی کے پاس رہتا تھا جہاں ہمیشہ علم کا چلچا رہتا تھا اور عالم آدمی آتے رہتے تھے اس سے اس کی بلند نظری اور حوصلہ اور بھی بڑھتا ہوگا اور غالباً اسی زمانے میں اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح میں بھی ایک بڑا آدمی بن جاؤں اپنے باپ اور بزرگوں کی مثال سے اس کی طبیعت میں جو مردہ اور پست ہو گئی تھی جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا اور گو 973 ہجری میں وہ معمولی تحصیل تمام کر چکا تھا لیکن اصلی لیاقت اور علم کی اس میں اب تک کمی تھی اس لئے وہ رسالے اور خلاصے جو باپ نے اس کے لئے لکھے تھے اس نے اب دوبارہ دیکھے اس دفعہ وہ بخوبی سمجھ میں آتے تھے اور ان سے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوا اب وہ دل و جان سے لکھنے پڑھنے اور بڑے بڑے مسننفوں کی کتابیں دیکھنے پر آمادہ ہو گیا آئندہ نو دس سال یعنی چوبیس برس کی عمو تک اس نے گویا ایک کتب خانے میں زندگی بسر کی اس کے باپ کے کتب خانے میں بہت سی نایاب اور مفید کتابوں کا زخیرہ تھا اور اس کے بڑے بھائی فیضی کو بھی کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا فیضی کی وفات پر اس کے کتب خانے میں چار ہزار چھسو کتابیں پائی گئیں جن نعمتوں کا عب الفضل نے خدا کی جناب میں شکر ادا کیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ مجھ کو طالب علمی کے زمانے میں نایاب اور مفید کتابیں دیکھنے کا موقع ملا اور کسی سے مانگنے کی ذلت اٹھانی نہ پڑی غرص پندہ برس کی عمو میں اس نے تحصیل تمام کی اور چوبیس برس کی عمو تک اس نے ایک قسم کی دماغی زندگی بسر کی دو دن تک وہ کھانا نہ کھاتا تھا اور کتاب میں مشغول رہتا تھا یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو نہاہ تاجب ہوتا تھا وہ ان کو یہ جواب دیا کرتا تھا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور اسے تک کھانا نہیں کھاتا اور نہ پانی پیتا ہے تو تم اس کے زندہ رہنے پر تاجب نہیں کرتے میرے نہ کھانے پر کیوں متاجب ہوتے ہو اس زمانے میں وہ زیادہ تل تصوف اور اخلاق کی کتابیں دیکھتا تھا اور اس کا اثر اس کی آئندہ تحریروں اور رکوں میں ظاہر ہے پڑھتے پڑھتے اور بحث کرتے کرتے اکثر کتابیں اس کو حفظ ہو گئی تھی یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے بہت سے آدموں کا یہ قول تھا کہ اگر ملٹن کا کل کلام فوت ہو جاوے تو مقالے اس کی تمام جندیں اپنے حافظے سے لکھ سکتا ہے یہی حال ہمارے اب الفضل کا تھا اس کے حافظے کا یہ حال تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں فاضل اس فہانی کا حاشیہ دیکھا تھا ایک شخص کے پاس یہی حاشیہ اس فہانی موجود تھا لیکن نصف سے زیادہ کیلے نکھا لیا تھا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم تھے اب الفضل نے وہ حاشیہ لے لیا اور بوسیدہ ورقوں کو الگ کر کے ان کی جگہ کورے ورق لگائے اور صبح کو جو اس کے متعلقہ خاص وقت تھا اس کو اپنی یاد سے لکھنا شروع کیا جب لکھ چکا تو کچھ عرصے کے بعد اصلی کتاب پوری ہاتھ لگ گئی جب لوگوں نے مقابلہ کیا تو صرف دو جگہ لفظوں میں فرق تھا چار لفظ قریب المانی تھے اور باقی سب حرف حرف صحیح تھا جب 977 ہجری میں شیخ مبارک اور اس کے خاندان کی بادشاہ سے موافقت ہو گئی تو ان دونوں بھائیوں کے لیے ترقی کرنے کے واسطے ایک وسی میدان کھل گیا فیضی کو بادشاہ نے اپنے دربار کے شاعروں میں مقرر کیا اور اس نے وہاں لٹریچر اور شاعری میں جو جو کارے نمائع کیے ہیں وہ دنیا پر پوشیدہ نہیں فیضی نے اکبر کے دربار میں جہاں ایشیا کے تمام فالسی بولنے والے ملکوں کے بڑے بڑے شاعر موجود تھے ملک و شورہ کا خطاب و درجہ پایا اور سنسکریت کے لٹریچر کا دروازہ مسلمانوں پر کھول دیا جس سے مسلمان بہت کم مستفیت ہوئے تھے اور جو لوگ اس سے واقف تھے وہ بھی کوئی بڑی تصطیف چھوڑ کر نہ گئے تھے سنسکریت کی بے شمار کتابوں کا تلجمہ فیضی نے خود کیا یا ان کو صحیح کیا بعض مسنفوں نے فیضی کی نسبت ایک عجیب حکایت لکھی ہے جس کی صحت میں اکثر تردد ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بنارس میں ایک پندت کا بھیس بدل کر ایک مشہور فازل سے سنسکریت کی تحصیل کی کچھ علسے بعد یہ بات اس پندت پر کھل گئی اور غم و غصے سے اس نے خودکشی کا ارادہ کیا فیضی نے مشکل سے اپنے استاد کو اس جرم سے باز رکھا مگر اس شرط پر کہ ہندووں کے مقدس ویدوں کا تلجمہ کبھی نہ کرے فیضی نے اس شرط کو دیانتداری سے پورا کیا آئین اکبری اور اکبر نامہ یہ دو کتابیں ہیں جن سے اب الفضل کا نام آئندہ نسلوں میں ہمیشہ یادگار رہے گا اس کی غیر معاملی لیاقت اور فاق العادت کوششوں کے یہ دو گواہ عادل ہمیشہ موجود رہیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے کہ آؤ اور تم بھی ایسے ہی کام کرو اکبر نامہ اس نے اپنے ممدو کے حکم سے لکھا اور اپنے سال وفات ایک ہزار دس ہزری تک کا حال اس میں درج ہے یہ اکبر کی سیتالیس سال کی تاریخ ہے اور اس میں مختصر طور سے اس نے ہندوستان کی پہلی تاریخ کا حال بھی بیان کیا ہے اور عجب بات ہے کہ امریکہ کے دریافت ہونے کا حال بھی اس نے لکھا ہے اور کہتا ہے کہ فرنگی جنہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے اس کو عالم نو کہتے ہیں نہائی تفسوس کی بات ہے کہ جس خاندان کو مضبوط کرنے کے لئے اس آلی دماغ شخص نے اس قدر محنت اور کوشش کی تھی اور جس سلطنت کے کاروبار انجام دینے میں وہ ہمیشہ مصروف رہتا تھا اسی خاندان اور سلطنت کے ایک نائل اہل نے ہندوستان کے سب سے بڑے وزیر آزم کو قتل کر ڈالا شہزادہ سلیم کو جو بعد میں نور الدین جہانگیر کے لقب سے ہندوستان کا شہنشاہ ہوا ہمیشہ سے اب الفضل سے اداوت چلی آتی تھی سلیم نے کسی بات پر بگڑ کر اکبر سے بغاوت کی تھی اور غالباً اب الفضل نے اس بغاوت کو سلطنت کے روب و انتظام میں خلل انداز پا کر جلد فرو کرنے کی تدبیریں کرنے کی صلاح دی وہ زمانے میں دکن کے امورات سیاست کو سلجھانے اور حدود مقرر کرنے میں مصروف تھا اکبر نے کسی خاص مسلحت سے اس کو دربار میں بلائیا اور وہ تمام لشکر شاہی کو چھوڑ کر صرف چند خدمتگار اور اسٹاف کے افسروں کو جن کی تعداد چالیس سے زیادہ نہ تھی ساتھ لے کر دکن سے آگرے کو روانہ ہوا نہ جہانگیر اور نہ اس کے روزنامے تزو کے جہانگیری کے ایڈیٹر ملزا حادی نے اس واقعے کو چھوڑانے کی کوشش کی ہے اس بے عقوف شہزادے نے اس خیال سے کہ مبادہ اب الفضل اکبر کو بہکا دے ایک بے باق قزاق راجہ نل سنگ دیو کو اب الفضل کے قتل پر آمادہ کیا اور وہ اپنے ہمپیشہ قزاقوں کے ساتھ ایک مقام میں اب الفضل پر آ پڑا اگرچہ اس وقت نکلنے کا امدہ موقع موجود تھا اور اس کے ہمراہیوں نے بھاگنے کے لیے اس پر زور بھی ڈالا لیکن وہ یہ کہہ کر مقابلے کو آگے بڑھا کہ میں شہنشاہ ہندوستان کا وزیر آزم ہو کر ایک ادنا قزاق کے مقابلے سے نہیں بھاگ سکتا وہ اور اس کے ساتھی آخر دم تک نہائی دلیری سے لڑتے رہے آخر اب الفضل خود بھی زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اس وقت نلسنگ دیو نے اس کے سرحانے آ کر آہستہ سے اس کا سر اٹھایا اور بہت افسوس کر کے آجزی کے ساتھ یہ کہہ کر اب الفضل سے معافی مانگی کہ میں نے صرف شہزادے کے حکم کی تعمیل کی ہے میرا کچھ قصور نہیں اور اس کا سر کاٹ کر جہانگیر کے پاس بھیج دیا اور یہیں ہم اب الفضل کی سوان عمری کا مطالعہ ختم کرتے ہیں آج شریک مطالعہ تھے منصور موجز اب رضا علی عابدی کو اگلی اتوار کی صبح تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی